ڈیئر اسٹرینٹس اس مہینے آپ کے پی ٹی کا ریزلٹ آ سکتا ہے کافی سمباب نہ ہیں کسی منس یہ ریزلٹ آ جائے گا لیکن جب ریزلٹ آئے گا تو بھاگ دور مچے گی اب جان لیں کہ پی ٹی کے ریزلٹ کے بعد آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملے گا ٹینٹیٹیو منس آپ کو بتا دیئے گا ہے مئی یا جون میں مئی میں تو نہیں جون میں آپ کے ایکزام سوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ریزلٹ آنے کے بعد ٹائم بہت کم ملے گا چار مہینے ساڑھے چار مہینے ملیں گے اور یہ بھی آپ دھیان رکھیں کہ کئی بار پی ٹی کے ریزلٹ کے بعد آپ کو لگیا کہ جیسے ٹائم نکلتا جا رہا ہے تو یہ جو بچا ہوا ٹائم ہے جس میں آپ محنت کر رہے ہیں لیبر کر رہے ہیں کافی لوگ رائٹنگ سکلز پہ کام کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں ٹاپکس کو کور کر رہے ہیں تو یہ آپ کا انسینٹیو ہے آپ کا پرکس ہے یہ آپ کو ایکزام کے ٹائم میں ڈیلیور ہوگا اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا تو یہ کام آپ کو کرتے رہنا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ نہیں پا رہے ہیں ہم جان رہے ہیں کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو لکھ نہیں پا رہے ہیں اور اگر لکھ رہے ہیں تو پھر وہ صحیح نہیں لکھ رہے ہیں یہ تو ہوگا چونکہ آپ نے لکھا نہیں ہے تو یہ کام آپ کو کرتے رہنا ہے آپ ایک بار لکھیں آپ اسے کارٹ دیں پھر لکھیں آدھے پیج ہی لکھیں لیکن آپ لکھیں ٹاپکس جو ہم آپ کو ابھی دے رہے ہیں وہ نیٹس پہ اپلوبد ہیں اگر آپ کے پاس کنٹینٹس نہیں ہیں آپ نیٹس لے یہ سارے ٹاپکس نیٹس پہ اپلوبد ہیں ابھی ہم لوگ دیکھیں گے جو ٹاپکس ہم لوگوں نے پچھلے دن ہو لیا لاس ٹاپک وہ سارے نیٹس پہ بہت اچھے سے اپلوبد ہیں اور اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کافی لوگوں نے لکھا بھی ہے جو لوگ لکھ رہے ہیں انہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کافی محنت کر رہے ہیں یہ لکھنا بہت ٹاپ ورک ہے کافی لوگ لکھ رہے ہیں ان میں راجیو ہیں آدھتیا ہیں اس میں انوج ہیں اشوک ہیں شہباز ہیں اور بھی کئی سارے لوگ ہیں جو لکھنے کا پریاز کر رہے ہیں وہ اپنے کمنٹس باکس میں بھیجتے بھی ہیں یہ بھیجنا بھی ایک ٹاپ ورک ہے چونکہ موبائل کے تھرو تو اس طرح سے کمنٹس باکس پہ بھیجنا ایک ٹاپ ورک ہے تو ہم جہاں تک ہمیں ٹائم ملتا ہے سمجھ ملتا ہے ہم ضرور اس کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں لیکن آپ جو لکھ رہے ہیں جو لوگ ابھی لکھ رہے ہیں یہ نوٹس اس میں جو کمیاں ہیں اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے کچھ لوگ بہت اچھا لکھ رہے ہیں پھر بھی اس میں جو کمیاں ہیں اس پہ بھی ہم لوگ باتیں کریں گے لیکن جو لوگ نہیں لکھ پا رہے ہیں انہیں ہم صاف طور سے کہیں گے کہ آپ اس پہ کام کریں اڈگ رہیں اپنے محنت کو بڑھا دیں اپنے اپنا جو اسٹنکٹ ہے اسے بڑھا لیں اسے کام اس کام کو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بینا کوئی چارہ نہیں ہے اسے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے رائٹنگ سکل سے پیچھے نہیں اٹنا ہے آپ لاکھ پڑھ لیں اگزام میں آپ کو ہاتھ نہیں چلے گا تو آپ لکھی نہیں پائیں گے تو یہ کام اس پہ ہمارا بہت فوکس ہے یہ کام سب سے امپورٹنٹ ہے اور جس پر سب سے کم بات ہوتی ہے رائٹنگ سکلز پہ بہت کم لوگ باتیں کرتے ہیں جبکہ سب سے امپورٹنٹ ورک ہے دیکھیں راجیو یا پھر شہباز یا پھر اشوک انوج آدھتیا راجش ان لوگوں نے لکھا ہے ان میں راجیو کا شہباز کا آدھتیا کا تین لوگوں کا ہم نے دکھا کہ اچھا کنٹنٹس تھا انوج اور اشوک نے بھی لکھا ہے لیکن ان میں کیا کمیاں ہے وہ بھی ہم آپ کو بھی بتائیں گے ابھی آپ دیکھ لیں پہلے دیکھیں راجیو نے یہ جو لکھا ہے سنگواد پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دکھا رہے ہیں آپ کو راجیو نے اچھا لکھا ہے یہ آپ کا پورا کنٹنٹ ہے کنکلوزن بھی اس میں اچھا دیکھ رہا ہے آپ اور سارے لوگوں کا بھی دیکھ لیں جو اور لوگوں نے لکھا ہے دوسرے دوسرے ٹاپکس پہ بھی اسے بھی آپ دیکھیں دیکھیں شہنواز نے پوائنٹ وائز بریف میں انہوں نے جو مکھ بندو ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے عادیتیا نے اچھا لکھا ہے عادیتیا کا ہمیں نوٹس اچھا لگا انہوں نے بہت اچھا پریاس کیا ہے سنگواد پہ جو کوشن تھا وہ کوشن لکھنے والا تھا اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹاپک فیڈرالیزم پہ نیٹ پہ فلارڈ ہے بہت انفرمیشن تو آپ نے اگر لکھنا چاہا ہوگا تو میٹیریلز ہیں اور کئی سارے شاتروں نے لکھا بھی ہے اور یہاں بھیجا بھی ہے یہ دیکھ بھی رہا ہے اور اچھا لکھا ہے یہ بڑی اچھے بات ہے لوگوں نے کامپیر کر کے لکھا ہے کہ کس طرح سے امریکہ میں سرزلینڈ میں کینیڈا میں نائجریا میں سنگواد ہے لیکن یہ سنگواد بھارتی سنگواد سے الگ ہے یعنی بھارت کا جو سنگواد ہے وہ اپنی نیچر میں انوکھا ہے جو کوازی فیڈرل ہے اردھ سنگ یہ ہے یعنی یہ شریر سے تو سنگ آتمک ہے لیکن اس کی آتمہ ایک آتمک ہے یونیٹری ہے تو اچھے سے اسے ڈیل کیا ہے تو یہ ہمیں کس طرح سے سنگواد کے لکھن اور پھر ایک آتمک لکھن یعنی آرٹیکل 356 راجعپال کی نیوکتی نیتی آیوگ ارثویستہ پر نربھرتہ راجوں کی یہ سب ایک آتمک لکھن کو بہت اچھے سے ڈیل کیا اور پھر دونوں کے بیچ بیلنس بنا کر لاسٹ میں ایک کنکلوزن اچھا تھا ڈال کر آپ نکل گئے یہ اسٹیٹک کوششن ہے اس میں اسی طرح سے لکھنا ہے لکھا بھی جا سکتا لوگ لکھتے ہیں اس میں دکھتے نہیں ہیں چونکہ یہ اسٹیٹک کوششن ہے کتاب میں دیا ہوا ہے اس میں کافی میٹیریلز ہیں کوششن جب کنٹیکسٹ سے جڑتا ہے کرنٹ بیسڈ ہوئیتا تپ تپ ہوتا ہے اسٹیٹک کوششن کو لکھا جا سکتا ہے کافی لوگوں نے لکھا اچھا لکھا ہم میں سے ادھکتر لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ کس طرح سے مول ڈھاچے کا صددانت آیا انیسو تیہتر میں 1973 میں کشوانند بارتی کیس میں جب سپریم کورٹ نے پہلی بار مول ڈھاچے کے صددانت کو اسپشٹ کیا کلیر کیا اور پھر اس کے بعد سمبیدان سنچوڈن آیا اور پھر اس پر کیسز ہوئے اور پھر کئی ایسی کیسز کے دروں سپریم کورٹ نے اور اسے اسپشٹ کیا کلیر کیا کہ ٹھیک ہے آپ سنچوڈن کریں لیکن یہ سنچوڈن سمبیدان کے مول ڈھاچے میں چھیڑ چھاڑ سے سمبندید نہیں ہونا چاہیے یعنی سپریم کورٹ نے سمبیدان کے مول ڈھاچے کا کنسپٹ دیا کچھ اشارہ بھی کیا کہ کیا کیا مول ڈھاچہ ہے جیسے سیکلوریزم لوگ تنتر راشت پتی کا چناؤ سو تنتر نیائی پالی کا سربوچ سمبیدان تو یہ سب کیندراج سمبند یہ سب سمبیدان کا مول ڈھاچہ ہے سپریم کورٹ نے اشارہ بھی کیا اور اس طرح سے آپ ڈیل کر آپ نکل جائیں بیلنس کر کے اور ایک کنکلوزن چار پانچ لائن کا دے کر آپ چھوڑ کر نکل جائیں سٹیٹیک کوششن اسے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایک کوششن تھا ایکونومی سے اس پر بھی پردان مطری فصل بیما یوجنا اس پر بھی آپ نے ہاتھ کھولا لکھا جا سکتا تھا یہ کوششن ہم نے جان کر دیا یہ کوششن انفرمیشن نیٹ پہ بہت بڑی ماترہ میں بڑی سنکھیا میں اپلابد ہے والیومنس ہے کافی یہاں پر میٹریلز آپ کو مل جائیں گے آپ اگر لکھنا چاہیں تو آپ نے لکھا بھی ہے پردان مطری فصل بیما یوجنا کیا ہے اس میں دکتیں کیا کیا آ رہی ہیں دکتیں اس میں آئے ہیں بیہار کے سنگدر میں بیہار کا کانٹیکسٹ آیا اس میں دکتیں آئیں چونکہ بیہار سے سمبندت فصل بیما یوجنا کا کانٹنٹ نہیں ہے مارکٹ میں یہ انفرمیشن آئی بھی نہیں چونکہ بیہار کی سرکار نے اپنی فصل سرکشا یوجنا چلای ہوئی ہے بیہار ایسر راج ہے جہاں پر اس کی اپنی کرشی کیبنٹ ہے تو کسانوں کی سرکشہ سے سماندد ان کے فصل کی سرکشہ سے سماندد بیار سرکار کے اپنی یوج لائیں تو ہم اسے دیں گے تو اس طرح سے آپ کنٹیکس دے کر آپ نکل سکتے ہیں اب جو آپ نے جو آنسرز لکھے ہیں اس میں جو ہم ہی لگا آپ نے بہت اچھا لکھا جیسے راجیو نے لکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ ان کا جو سنگواد کا ہے اس میں دس میں ہم سات دیں گے سات دیں گے اور اگر اگر دینا ہوگا تو ہم چوبیس پچیس چوبیس دیں گے کیوں کیوں کہ دیکھیں آپ نے بہت اچھا لکھا اس میں تین باتیں نکل کر آئیں جو کہنے والی ہیں جس پر آپ کو اور دھیان دینا ہے ایک آپ کا انٹوڈکشن پرائے تھوڑا سا ویک رہتا ہے ہاں دو تین لوگوں کو چھوڑ کر ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں دو تین لوگ ایسے ہیں جن کا جو لکھاوٹ دکھ رہا ہے وہ لوگ اچھا لکھ رہے ہیں انٹوڈکشن بھی دے رہے ہیں کنکلوزن بھی دے رہے ہیں لیکن ادھکتر لوگ جو کر رہے ہیں اس میں جو پرابلم دکھ رہا ہے وہ ہے انٹوڈکشن تھوڑا سا ویک ہے یا کہیں پر تو بالکل اچھا نہیں ہے اور کنکلوزن میں پھر آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایویویٹر کو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے تین چار لائن میں جب آپ چھوڑ کر ہٹیں گے تو ایویویویٹر کو یہ لگے کہ یہ یہ کہہ کر نکل رہا ہے اس نے یہ کہنا چاہا انتتہ ہے تو یہ آپ کے کنکلوزن میں تو یہ دیرے دیرے آئے گا یہ ابھی اچانک سے نہیں آ جائے گا آپ اتنا ہی لکھ رہے ہیں اس کو ابھی انٹوڈکشن اور کنکلوزن کے سمسیہ عام ہیں یہ دیرے دیرے ہوگی ابھی آپ دھانچہ لکھ رہے ہیں باڈی کو فل فل کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے اسے آپ بڑھا ہے لیکن اس پر آپ دھیان رکھیں نوٹس جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں جو باڈی ہے اس کا جو بیچ کا پانٹ ہے اس میں سیدھے کتاب کا چھپا ہوا لگتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم نے نوٹس مگانے کے لیے کہا تھا اور اسے لکھنے کے لیے تو آپ بھی بھی آپ لکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ دھیان رکھیں کہ ایسا نہ لگے کہ ایک کوئی مورتی کھڑی ہے اور اس میں اس میں بولی نہیں ہے اس کی آواز نہیں ہے تو آپ کے اپنی بات بھی اس میں ہونی چاہیے مطلب یہ کہ آپ اس میں کچھ اپنے لائنز بھی ضرور جوڑیں تاکہ یہ لگے کہ یہ alive ہے اس میں کچھ باتیں اپنی بھی لکھی بھی ہیں تو یہ دھیان رکھیں اس طرح سے آپ لکھنے کا پریاز کریں گے اب آئے آج کا آج کا جو اسٹیٹ کا کوئشنز ہے اسے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آج کا جو اسٹیٹ کا کوئشنز ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک انسٹیوشن ہے جس میں الگ الگ اسٹریمز میں اسٹیٹس ہیں فیمیل فیمیل اسٹیٹس میں لڑکی لڑکیاں ان کے ڈیٹیلز دیا ہوا ہے ان کا ریشنز دیا ہوا ہے الگ الگ اسٹیٹس کا انجینیرنگ مینجمنٹ میڈیسین بائیو ٹیکنولوجی اور پھر نیچے آپ کو ایک ٹیبل دکھرا جس میں ان کے ریشنز دیا ہوا ہیں اب اس سے ریلیٹیڈ تین کوئشنز آپ کو بنانے ہیں یعنی اسٹیٹسیوشن میں الگ الگ اسٹریمز کے میل اور فیمیل جو اسٹیٹس ہیں ان کا یہ ڈیٹا ہے اور پھر اس ڈیٹا سے ریلیٹیڈ کوئشنز آپ کو تین ایسے بنانے ہیں یہ کوئشن آج بننے والا ہے آپ کو بنانا چاہیے اس طرح کا کوئشن ہم لوگ بنا چکے بھی ہیں پیشلی بار آئیے دیکھیں اس میں پہلا کوئشن ہے کہ انجینیرنگ ڈگری میں پڑھنے والے ان میں انتر ہے دوسرا کوئشن ہے کہ جیو رسائن یعنی بائیو کیمیسٹری میں پڑھنے والے چھاتروں کی گل سنکھیا بائیو ٹیکنولوجی میں پڑھنے والے چھاتروں کی سنکھیا کا کیا آنپاد ہے ریشیو نکالنا ہے تیسرا کوئشن یہاں پر تھوڑا سا ٹیف ہوگا انجینیرنگ ڈپلومہ میں پڑھنے والے لڑکیوں کی سنکھیا انسٹیچوٹ کے چھاتروں کی سنکھیا کا کتنا پردیشت ہے اس کوئشن کو آپ کو سمجھ کے بنانا ہے یہ ہی تھوڑا سا ٹا ف ہے تو اسے آپ دھیان سے آپ بنائیں گے تو اس طرح سے آپ کو یہ تین کوئشنز ملے آپ کو سب سے پہلے ٹیبل بنا لینا چاہیے بلکہ پہلے ہی آپ ٹیبل بنا لیں اور اس ٹیبل میں انسٹیچوشن کے الگ الگ سٹیمز ٹوٹل اس کے بعد میل فی میل کی سنکھیا اور ساتھ میں اوپر میں ایک ہیڈنگ ضرور دب دے جو بھی ٹیبل بنے اس کا ایک ہیڈنگ اچھا سا ہونا چاہیے ایسا ہیڈنگ جس سے پتا چلے کہ نیچے کیا ہے اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ کوشنز بنانے کا پریانس کریں تو اس طرح سے آپ کریں گے بہت جلد ایک نیا اپیسوڈ بھی آئے گا جس میں کچھ نئے کوشنز ہوں گے اس بیچ آپ کو رائٹنگ سکلز پہ کام کرتے رہنا رائٹنگ سکلز پہ جتن نہ بھی ہو سکے آپ کو کام کرتے رہنا ٹیک کیا